آج اڑے نامی آت تاریخی اعتراضات پڑھے ہوئی اس سارے مقجہ سن قرآن دی جامعیت بھی کھل کے سامنے آجا سی حسنین دی بابا دی اور حسنین دی عزت بھی کھل کے سامنے آجا سی سب تو پیڑی گلت ہے یہ سوچنہ لیے مولا علی نو مولا منردی ضرورت کی ہے بھئی حضرت علی اور مرتضان نو مولا منردی ضرورت کی ہے لوڑ گیڑی ہے حضرت علی نو مولا منردی کی وجہ ہے کہ ایسی حضرت علی نو مولا منی دلیل کی ہے لوکہ کو دلیل کی ہے اس گلدی کہ علی اس کائناتے چے وکھرا شرف لے کے آئے سردار سارے میں اسیوں نے بھی سرداری تے شک نہ کر دے سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بڑی شانے بہو مجھے سرداری سارے ہیں کوڑے اور تے اور ہوتے انگے قریشی بھی آن تے کو جاشمی بھی چاند تے ایسے طریقے نا بڑے اٹھ برا دے لی آن اسی تے ابشتے کارے غلام نوی نبی دا لکر سمجھے دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی نو مولا حضرت علی نو مولا حضرت علی نو مولا سردار حضرت علی نو مولا سردار نامن ہیے دے موڑ کئی ساڑے اندر ویچ مارے موڑ کیئے ساڑے اندر ویچ مارے تے جنہ دے اندر مارے اونا دا بیڑا قرارے تے جنہ دے اندر مار کوئی نہیں اونا دا بیڑا ایس جہانج بھی پارے اگلے جہانج بھی پارے موسکا سمجھے چاہ گئے حضرت علی نو مولا حضرت علی نو مولا سردار ہے ساڑی اکھانی دور اونا دے پیرا دے سرمے ساڑے سران دے تاج اونا دے مالائن مقدس لیکن اس گل لکتے میں پوری ذمہ داری نار امت مسلمانو چیلنج کر کے آنا سردار حضور دا ہر غلام سردار حضور دا ہر عاشق کائنات واسدے امت مسلمان واسدے سردار حضور دا ہر سابی ہے لیکن پوری کائنات دا مولا واندہ شرف پوری کائنات دا مولا واندہ شرف اللہ تے اللہ دے رسول نے کسے اور صحابینوں بھی نہیں حتیٰ کہ اہلِ بیت مچوں بھی کسے اورینوں نہیں عطا فرمایا یہ شرف کلے دا کلہ ربن علی المرتضان عطا فرمایا اور بغیر دلیل دے گل نہیں کرتے چھمہ سپا رہے ہیں سورہ مبارکہ مائدہ میں لفظہ دیتلاوت کر رہے ہیں یا ایوہر رسول بل لق ما انزلا الیک مررب اللہ کریم سونے نبی نو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے سونے رسول اے میرے پیارے رسول تُساہ دین دی تبلیغ کرن دی حد کر چھڑ دیئے تُساہ پتھر کھا کے بھی توحید سمجھائیے تُس افدان زخمی کرا کے بھی لوکہ رو میرا سنیہ دیتا ہے میرا پیغام دیتا ہے مابون جو میں ہوں گے کمال کیتی ہے گھون بھی یہ کمال کرو کہ بل لق تبلیغ فرما دیو ایک جملہ ذہنے چرک سوٹے چاہ سا جاسی یہ بل لق تفعیل باب تفعیل کہہ رہا باب تے تفعیل باب کی تھی آوے نا وہ دا مانا اے نہیں ہندا بھا ایک کام ہیک واری کرو وہ دا مانا اے ہندا ایک کام ہنجھ کرو جمیں کرندہ حق کی ایک کام ہنجھ کرو جمیں کرندہ حق کی قرآن مدید ہے میں مثال دے چھڑنا کہ جس کام میں عمل دا اثر زیادہ ہوئے وہ تھے باب تفعیل ہندا ہے جڑا کام ہیک اندیواری آئے ہوئے وہ تھے باب تفعیل جتھے کام دا اثر دیر کرے بارا انٹی اللہ کے کریے وہ تھے باب تفعیل ہندا ہے جمیں مسردیاں اورتاں جناب یوسف علیہ السلام لنو ڈٹھانا انہاں جنہاں سیب کپڑے ہندا ہے کتانا اے دیا ہندا انہاں اپنے ہاتھ کپل ہے انہاں اپنے ان کے اکواری کپے ہنے انہاں ہاں جاڈ نکالی آسل ہویا ہندا تے کتانا دا لفظ نہ ہندا کتانا باب تفعیل ہیں یہ دا مطلب ہے انہاں اکواری نہیں کپے بلکہ اکواری بھی کپے دوری بھی کپے ایتھو بھی کپے ایتنی کپے تقنی اڈھو دو رہیاں کپنیاں ہی دو رہیاں یعنی انہا اتھانو کپڑ دی اخیر کر چٹی سادہ لفظہ چاہتا ہے انہا اتھانو کپڑ دی اخیر کر چٹی اتھانو کپڑ دی اخیر کر چٹی اللہ پہا فرماندھا یا عسین عرسول انہین انٹسا نماز بڑی دسی ہے انہین انٹسا روزہ بڑا دس ہے مابوب ایک باری ساریاں اکٹھیاں کر کے میرا آ سنیا دین دیوی اخیر کر چڑھو میرا آ سنیا دین دیوی اخیر کر چڑھو اور سنو دیاننا ماں انزلہ علیکہ میر رب سنیا جڑا آ سنیا مہین دیندہ پیانا اے انہا دین دیوی اخیر کر چڑھو باقی جتنے بھی حکم دیتے ہیں یا تبلیغاں کیتی ہیں وہ دا بندے بھی جڑے ہوئے انتے تسا کر چڑھو دوووی آن تے کر چڑھو چاروی آن تے کر چڑھو ان اخیر کرنی ہے نا اخیر یہ کرنی ہوئے تے دو چونانچ نہیں ہوں دی ان مابوب این کرب ایک لاکھ تے چوی ہزار نو اکٹھیاں کر ایک لاکھ تے چوی ہزار نو اکٹھیاں کر ہاں میں کھوڑوں نہیں صاحب تفسیر روح المانی علامہ سید معبود علوسی صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین راضی اے بیان پر فرمان دیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دو حضور دیکھ کمال دے سے ابھی وہ بیان کر دیں کہ نوزلت حاضحِ آیا فی فضلِ علی ابن ابی طالب لما نزلت حاضحِ آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنتو مولا ہو فحاضح علی جن مولا ہو فرمان دیں اے ایت علی المرتضی فضیلت چنازل ہوئی ہے تو ایک کیڑا سنے آ جیڑی دین دی رسول نے خیر کرنی آئی وہ جنہیں یہ سنے آ جس پر آئیت نازل ہون دی گئی مدینہ علی دا ہاتھ پاڑ کے کائنات نو دسیا کے جدہ جدہ میں مولا بڑھ کی آیا اس سے اس سے دا علی بھی مولا بڑھ کی آیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نعرہِ حیدری نعرہِ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نماز بہت اہم روزہ بہت اہم حج بہت اہم دین دین ساری تبلیغاً بہت اہم پر میں علمان ہوں حضور دیار علمان ہوں متوجہ کر کے جملہ اکھنا چاہنا نماز دا حکم حضور نے جس وڑے دیتا ہے نا اتنے بندے کا ٹھینی نہ کیتا ہے روزے دا حکم حضور نے جس وڑے دیتا ہے نا اتنے سے عبانہ کا ٹھینی نہ کیتا آج دا حکم کمال دا حکم ہے کمال بھی عبادت ہے آج کو نکی نہیں عبادت ہے آمیں اُڑکار کیوں ہیں لوڑا چھوڑا بھی بڑا کرچہ بھی کھوڑا صحیح ہو گیا آج موڑا بھی یادی ہوں چندہ بھلا کام نہیں یہ ڈا سوڑ کا کام نہیں سقیقت ہے بڑا اہم عبادت اور بڑی کمال بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ سارے توفیق اتا فرمائے پہلو آج دی اس تطاعت اتا فرمائے موڑا آج کرن دی توفیق اتا فرمائے یہ بڑی اٹھکڑی دی دعا ہے آج دی توفیق نا مطلب ہے بھا پہلو اتنے روپیے لے دنے بھا گرے گا سباب بھی چندہ روے دیکھو توفیق بھی دے وے بھا بندہ کاروئی آگے یہ آج دی بڑی بڑی دعا ہوئی ہے جس وڑا کین ہے اللہ تعالیٰ رابط تیر حاج کرنا اور توڑو دعا پہل دے ہو بھا پہلو رزق دے را بھی تمہن اللہ تعالیٰ جاندی توفیق بھی اتا فرمائے کہ انجھے نماز دی توفیق واسطے رزق دی لوڑ کوئی نہیں روزہ دی توفیق واسطے رزق دی لوڑ حاج واسطے ضروری ہے بھا پہلو توڑے کوڑ پیسے ہاپنے ہو تیر راج ہون تھوڑے جائیں بھی نہ ہون چیاں میں ہی نیا دا کرچہ پچھلے ہیں جو بڑا بھی ہوئے تے تاں حج تے جار سکتے ہو اس فستے جے کسے دعا کریے نا میں یا اللہ تے رابطیں آج کرائے تے دا مطلب ہے بہت دوری دعا پہ دنیا پہر ٹکور راج دے بھی موڑا پڑے بھوئے تے انہیں دی توفیق عطا فرما جا آلاللہ آج بہت بڑی عبادت تھے لیکن ذمہ داری ناڑے پیاننا سرکار نے جیسے حج دا حکم عطا فرمایا اتنا ملک کٹھا ننہ کیتا اتنے بندے کٹھے ننہ کیتے نماز دا حکم آیا ہے اتنے بندے کٹھے نہیں کیتے روزے دا حکم آیا ہے اتنے بندے کٹھے نہیں کیتے اللہ جانے اے حکم کتنا ضروری ہے اللہ جانے دین چندی کتنی قیمیت آئی ہے کہ رسول اللہ نے سب تو بڑا مجمع کٹھا کیتا سرکار دی زندگی ویچ سے اب آدھا اس تو بڑا مجمع نہیں ہویا سرکار دی زندگی تا سب تو بڑا مجمع سب تو بڑا مجمع تیمور نیرہ مجمع ہی نہیں بڑھایا پیڑی گالتے کہ مجمع آڑے ہان سارے محمد دے نوکر اللہ غلام ہونا میں تو نکی دی گالتے نہیں ولی دا غلام ہونا بڑی گال لے علی دا غلام ہونا کیوں اسی علی دا غلام ہونا بڑی گال لے نبی دا غلام ہونا چیئے کتنا خوبصورت شہر ہے کسے دا ہوا دا چو خائے اگر تم اللہ دا کرب چانے سگے دربار میران شو چو خائی قرب ربانی جے تیرا دل کردہ ہے اللہ دے لیڑے ہوا تے مڑا غوث پاک دے پوئے دا کتا بن جا سگے درگاہ میران شو چو خائی قرب ربانی کہ بر شیرہ شرف دارت سگے دربار جی لانی کہ ای تھا کتا بھی بن گیا تے لکھا شیر مڑا تیری سلامی کرسن تے کتا کوئی ناکسی چیر بھی تیری سرداری نو تسلیم کرسن تے ولیدہ غلام ہونا جے اڈی گا لے تے اندازہ کرو علیدہ غلام ہونا جے اڈی گا لوسی تے جموڑا علیدہ غلام ہونا اڈی گا لے تے اندازہ فرماؤ نبیدہ غلام ہونا جے اڈی گا لوسی پس سونا مجمع عزور دے غلام بیٹھے ہو پیار آڑے بیٹھے ہو پر اس طاڑے بیرے چوکے سے دے اڈی پخت کوئی نہیں نبا مدینہ آڑے نیمان نہیں یہ اکھا نار تے ظاہری اکھا نار تک کیا ہوئے نانا سے آبی ہونا بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا شرف ہے صاحبان عزی وقار توجہ فرماؤ راکی باقتہ کر کے دیاری روزے راک کے بندہ متقی بن سکتے ہیں نمازی بن سکتے ہیں آج کر کے حاجی بن سکتے ہیں زکاة دے کے زکاة دینے گاڑا بن سکتے ہیں قرآن پڑھ کے کاری بن سکتے ہیں یہ سارے کام آجوی ہو سکتے ہیں یہ سارے بکڑیئے تے موڑوی نہیں بان سکتے ہیں تے مدینے آرہے دا سیاپی نہیں بان سکتے ہیں حضور دا سیاپی یہ بہت بڑا شرف ہے میرے سیدین وسیلہ دی حضور شیخ علیہ السلام والمسلمین خاجہ خاجگان خاجہ محمد کمر الدین پیر سیال غریبنات فرماندیں اندھیان لکھاں ولی راڑکے یہ حضرت اب الفلود دیانہ سننا ہے لکھاں ولی راڑکے لکھاں غوث راڑکے لکھاں قتب تی عبدال راڑکے اس دھوڑ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جیڑی حضور دے سیابی دے گھوڑے دے پہران دے تھلے آدے یہ شان حضور دے سیابا دے یہ عزت حضور دے سیابا دی تیوہ جڑا سارا مجمع آنا انہچ کوئی بھی اور نہ سارے حضور دے سیابا کھڑے کتنا سوڑا مجمع کتنا نفیس مجمع میں آکھ کھڑ دے گال چاستی سامنے آوئے یہ پہ جدو اللہ نے نبی بھی عزت دیگال کرنی آئی اللہ نے نبی دی عزت دیگال کرنی آئی وہ سے ایک لاکھ چوی ہزار نبیانا مجمع سجانا جدو اللہ نے نبی دی عزت سمجاکم رسولم مستقل اماماکم جدو اللہ نے نبی دی اعلان نبوت شان نبوت دا اعلان کرنا ہے نبی دی بے مصریت دا اعلان کرنا ہے اللہ ایک لاکھ چوی ہزار نبیاں دا مجمع سجایا جدو نبی دیگال نبی دی عزت دا اعلان کرنا ہے نبی نے ایک لاکھ چوی ہزار بے مصر صحابیہ کا مجمع مجتمع پر میں اگر سمجھانا باستہ ایک جملہ ہولوی آگشن نبی دا اعلان کرنا ہے مجمع سے آپ آدھا کٹھا کیتا تے موڑا عام انداز اچھ کٹھا بھی نہیں کیتا کٹھا بھی ہو سوڑے کیتا جس ویسے آپ بھی حاج کر کے واپس ہوتے ہیں اور حاج کر کے تو پھتا مسلی بھی آوے تیا دیا ابا پچھلے سارے دھوک گئے نہیں انہیں ستھنا ہو گئے ہیں حاج کر کے تو چٹھا گناہ ہی آوے سیاتھ پاک ہو گئے ہیں صاف ہو گئے ہیں حاج کر کے آوے پچھلے سارے گئے اگر کو نوے سی روئی کرنے اس باہوے گاٹ کرے یہ انہوں دے نصیب نوں پچھلے سارے حاج کیتے ہیں ٹور جانے ذرا احتمام بیکھو نا علی دی عزت جوڑے ہوئی سیابا تنیرے سیابا کر کے نہیں جوڑے پیڑوں من حج کرا کے کمال دی پاکی دا شرف ادا کروا ہے آن جا کنہ نہیں جنہیں دھو دھو کہ ہر شہیر سپریاں کیتا صاف کیتا کتنا کمال دا پاکی اڑا میارتا کیتا مڑ حضور نے خمد موقع تھے میں اس حوالے نہ جناب نہ کم بز کم ترے روایات شیئر کرنی ہیں ترے اور اوہ روایات دا مطلبے نہیں کبھٹے چوہواز آئی یا ٹبے چوہواز آئی میں علی دی عزت توندس ہے میرا معمول بھی یہی ہے اللہ دا قرآن پیش کرنا ہے تے سونے نبی دا سونہ فرمان پیش کرنا ہے ایک لاکھ چپ دی ازار سے آبا دا مجمع سے آبا دا ہی نہیں ایک لاکھ چپ دی ازار آجیاں دا بھی مجمع ایک لاکھ سے آبا دا بھی ہے سے آبی بھی کٹھیں تے نار آجی بھی تے نار آجی بھی تے نار ہو بھی ہے جتی وجہ تو اے سے آبی بھی جتی وجہ تو اے سے آبی بھی تے جتے حکم تے اے بڑے حجی بھی ایک لاکھ چپ دی ازار سے آبی بھی ہے ایک لاکھ چپ دی ازار اوہ حجی بھی ہے کونھ نہ دے سارا پاک دا بابا بھی ہے زہر کا فیڑا ہے اس کھو تے جڑا خم دے مہن كان اتے غدیر خم و نا نا سی اس خمبر مکان تے حضور دے سے عبادہ مجموع لگیا ہے یہ پہلی روایت میں ہو کہا پڑھنا جیڑی مسند امام احمد ابن حنبل یہ او کتابیں جیڑی صحیح بخاری تو بھی پیڑو لکھی گئی امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث نا مجموعہ بخاری تو بھی پیڑو لکھی ہے اور یہ اپنے بغدہ بے مثل امام ہے اور جیڑا امام اربا نے نا آل سنت و جماعت دے انہیں چندہ بہت بڑا نا ہے امام اعظم ابن حفاف امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل انہیں دا سارجٹن اور طرف کوئی بھی نہ ہوگے نا دے چینشاہ بغداد نا دیسی سارا جاندے ہیں نا حضور غوثباق نا دے سارا جاندے ہیں نا چینشاہ بغداد فرماندین میں عبدالقادر باستے سارے تو بڑا فکرے ہوئے کہ میں اللہ نے مدینی علی دا امتی بنایا ہے تی آمد بن حنبل دا میں مقلد بنایا ہے امام احمد بن حنبل دے مصنف وچھو کہ میں حدیث پاک جناب دے خدمتیں چرچ کر رہا ہوں اور راوی نے اس حدیث پاک دے جناب برا ابن عاظف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں ایک جملہ ضرور دینا چاہنا کتبِ عادیث وچھ کمال دی حدیث ان گنے آجاندہ ہے جنہوں حضور دا کوئی ایک صحابی جیڑا بدرچ حضور دے نارووے وہ روایت کرے کیونکہ بدرچ بڑے خاص لوگان بدرچ بڑے اس ویڑے تائیں ہار پہی دس دی آئی اسلام دی اس ویڑے لیڑے رسول ناران قرآن نے آپ فیصلے دیتے ہیں ان حضی شان نو اور کوئی اپڑی نہیں سکتے بچھنے بھی بڑی شان آڑے لیکن سب سے اچھی شان آڑے وہ لوگ نے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجَرِينَ وَالْنَسَارِ بدری یہ ساتھ دا بہت بڑا درجہ اور حصولِ حدیث ایک موجود ہے کہ جس حدیث نو حضور دا کوئی بدری سیابی بیان چکرے نا وہ دیتے ہیں موڑ اونگلی چونے آڑی جا نہیں ران دی بیماری دا علاج میرے کوڑ کوئی نہیں میں اصولِ حدیث تے مطابق بھی علی دی شان بکھری کر کے سامنے رکھنا چاہنا جنو ایک بدری سیابی بیان کرے انگلی یو دیتے ہیں مینے چیندی تے علی دے مولا ہون آڑی حدیث یہ او ہے جنو ایک بدری سیابی نہیں چودہ بدری سیابی نے عام زبان گار نہیں بلکہ سو چاہا کہ علی دا مولا ہونہ بیان فرمایا کتنے سیابی نے عام سیابی نہیں چودہ بدری سیابی نہیں حضرت ایلی مرتضی دا مولا ہونہ یہ عام بیان بھی نہیں کیتا بلکہ قسم چاہا کہ با قسم رب زلجلال دی سنے نبی نیان دی جناب براہ ابن عاظم رضی اللہ تعالی نے روایت فرما دے کہ ایسی حج کر کے واپس آئے ہیں جس وئے اس جات پہنچے ہیں زور دا میرے ہیں اعلان ہویا زور دا تے سارے سہابا نے سنے نبی دے پچھے نماز پڑھے کیا نماز ہو سی کیا رنگ ہو سی کہ امام نبیان دا امام ہوئے تے پچھے جماعت سے آبادی جماعت ہوئے نماز بھی پڑھی میں مر جسد دیگال کرنا چاہنا اے ایسی حاج کر کے آئے عجیبی نماز تو پیڑو رسول نے اعلان چنگا نہیں لگا مر وضو کروائے نہیں پہ سمجھ مر نماز پڑھوائے یہ سارے تمام کار کے مر اثنین دے بابا دی یہ سارا کام ہویا پیڑو ہیسی حاجی ہوگئے مر اتھیا کے وضو کروائے مر نماز پڑھوائی سجدے کروائے نماز دے بارے بھی یہ حکم ہے مر نماز بھی بندے دیں پترہ آرچہ پڑھ یہ نا اسی دن سمجھے کوچھ نہیں نا دے جسویں سیر سجدے چھ رکھ دیا نا گناہ دیگے ڈڈیو تھے دیو تھے رہے بھین دی یہ مر نا سیر چونزا ہے تین جونزا ہے جن میں پہلے جاڑے دا مسئول بچہ ہوں کچھلے ہو بھی دو چھڑ دیئے پہلے اسی آدمی ہونا کمال دی شان مر حاجی ہونا کمال دی شان موڑوس پہ تازہ تازہ رسول دے پچھے نماز آدمی ہوگی پاکی دی کتنا پاکی دا اتمام کیتا ہاں تسی یہ اتمام کر دے جی لیٹن کیتی ہو یہ جی اصا مرچن لائی ہو یہاں دی اصا دریاں میں چھائی ہو یہاں دی اصا کھانا میں کیوں جی اصی حضور دی عزت دی محفل کرنی ہے حضور دی عزمت دی محفل کرنی ہے لیٹاں محفلان یہ چھارے تمام کم کمیں یہ جنابِ علی بھیجلیاں حضور دی عزت دی محفل کرنی ہے بات تو اڈی بھی سونی گا لے پر ایتوں بھی آف تب کونا تسی حضور دی عزت دی محفل کرنے واسطے ایڈے کام کر دے ہو حضور علی دی عزت دی محفل کرنے واسطے کتنے اتمام